وزیٹر آنڈ وال کے مرزی صارفین السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ہمارے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزاری شاہر کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والے ویڈیو کی لکٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے اور دنیا کے دوسرے نمبر پر آنا والے بڑے شہر آبادی کے طبعے سے کراچی کی تو دوستو کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے اور سبسن کا مرکزی شہر بھی کلاتا ہے کراچی کو منی پاکستان بھی بولا جاتا ہے کیونکہ اس میں پاکستان کے ہر علاقے ہر نسل اور ہر رن والے لوگ آباد ہیں اس کے علاوہ اس شہر میں دنیا سے آئے ہوئے ماجرین کسی تعداد میں موجود ہیں اگر کراچی کے نام کی بات کی جائے تو تاریخ میں اس کا نام کلنچی تھا کہا جاتا ہے کہ سمندر کنارے ایک بلوچ خاندان آباد تھا جو کہ مائی گری سے اپنی ضروریات پوری کیا کرتا تھا ایک دن اس خاندان کا ایک شخص مچھلی پکڑنے کی گھرس سے پانی میں گیا اور اس میں پھنس گیا اور پھر اس کی بیوی اس کو بچانے کی غرس سے بینہ کسی مدد کے پانی میں گئی اور اس کو بچا لیا تو دوستو اس وجہ سے اس بستی کا نام ماہی کراچی پڑ گیا جو کہ اس عورت کا نام تھا وقت کے ساتھ ساتھ یہ بستی پہلے گاؤں اور پھر شہر میں تبدیل ہو گئی اور اس کا نام ماہی کراچی سے کراچی میں بدل گیا کراچی کا کور اکبہ 3780 کلومیٹر ہے 2019 میں لگائے گے ایک اندازے کے مطابق کراچی کی کل آبادی ایک گروڑ بانوے لاکھ تیس ہزار چانسو افراد پر مشتمل ہے کراچی کے گریبی شہروں میں ہیدر آباد اور ملکی آتا ہے کیا میں پاکستان کے بعد پاکستان کا دارالحکومت کراچی پایا لیکن بعد میں انیس سو ساٹھ میں اس کو بدل کر اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت بنا دیا گیا کراچی نے پاکستان کے کونے کونے سے آنے والے ہر رنگ نسل مذہب کے لوگوں کو فرق دلی سے روزگار فرام کیا جس کی وجہ سے بہت تیزی سے اس کی آبادی میں اضافہ ہوا اور آبادی لاکھوں سے کروڑوں میں جا پہنچی لیکن محبت اور خلوص سے رہنے والے لوگوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اور تیس سال پہلے یہ روشنیوں کا شہر آب کے شولو میں تبدیل ہو گیا انیس سو سنتالیس میں کیام پاکستان کے وقت اس میں چاس فیصد مسلمان چالیس فیصد ہندو جبکہ دس فیصد دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے لیکن دوزار اٹھارہ میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق اب اس میں چاسی فیصد مسلمان اور پنرہ فیصد دوسرے مذہب کے لوگ آباد ہیں کیونکہ کیام پاکستان کے وقت بڑی تعداد میں ہندو ہندوستان واپس منتقل ہو گئے تھے لیکن اس وقت بھی کراچی میں دو لاکھ جاس زار ہندو موجود ہیں سب سے زیادہ دولتمند ہندو صدر اور کلیفٹن کے علاقوں میں رہتے ہیں کراچی میں تقریباً ملک کی سبھی زبانیں بولی جاتی ہیں اس شہر میں تقریباً پاکستان کی سبھی بڑی انڈسٹیز موجود ہیں اس شہر میں پاکستان کے تقریباً تیس فیصد منفیکچرر آباد ہیں اس شہر میں تقریباً چار ہزار پانچ سو سنتی یونٹس بھی قائم ہیں کراچی ایکسپو سنٹر ملکی اور غیر ملکی نمائشوں کی مزبانی کر کے ملک کی معیشت میں عام کردار ادا کرتا آیا ہے کراچی کی کل جی ڈی پی ایک سو تیس بلین یو ایس ٹالر ہے کراچی میں پاکستان کے تقریباً سبھی مشہور اور بڑے ٹی وی چینل موجود ہیں پاکستان کا سب سے مشہور ائرپورٹ اور ریلوے سٹیشن بھی اسی شہر میں موجود ہیں یہ شہر بنالقوامی تجارت کے لئے مرکزی کردار ادا کرتا آیا ہے کراچی بندرگاہ اور پورٹ قاسم اس کی بڑی اور قدیم بندرگائیں ہیں ان بندرگاؤں سے پاکستان کی پچانوے فیصد پینل اقوامی تجارت کی جاتی ہے کراچی میں پاکستان اور جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے جس میں دو سو سے زائد سٹورز موجود ہیں کراچی بیرہ عرب کے کنارے ہونے کی وجہ سے اس کا موسم موتدل رہتا ہے یہاں پہ مونسون کا موسم جولائی اور اگست میں ہوتا ہے دوزار سترہ میں کراچی کو شدید گرمی اور حبس کا سامنا بھی کرنا بڑا کراچی کے کھانوں میں بریانی کڑائی گوشت سی فوڈز باربی کیو اور کباب شامل ہیں شادی میں ہونے والے قدیم فنکشنز مایوں اور برات کی ابتداء بھی اسی شہر سے ہوئی اور آج بھی ان رسومات میں کراچی والوں سے آگے کوئی نہیں نکل سکا عیدی ادارے کا ابتداء بھی اسی شہر سے ہوا جس کے بانی عبدالسطار عیدی صاحب تھے کراچی کے تفریح مقامات میں مزار قائد مہاٹا پیلس کلاؤک ٹاور منگو پیر مزار ورن دیر مندر عبداللہ شاہ غازی بی اے ایف میوزیم کلیفٹن بیٹ شامل ہیں اس کے علاوہ اریبین سی کنٹری کلاب کراچی زو میری ٹائم میوزیم علادین پار اور قسم آباد کے علاوہ بہت سے مقامات دیکھنے کے قابل ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومیٹس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل سے جڑے رہنے کا شکریہ اللہ حافظ